دوستو سلام و نمستے میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل ابھی پچھلے کچھ تینچہ دن سے ہم سب ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے تھے پی این بی سکیم کے بارے میں پی این بی سکیم ایک ہوا ہے بھائی ایک دیش کا سرکاری بینک اس کو پورے کا پورا لوٹ لیا گیا ہے دس ہزار پندرہ ہزار کتے ہیں ہزاروں کروڑ روپے ایک آدمی لے کے بھاگ گیا اور بھاگ گیا دیش سے باہر نکل گیا دیش کی سرکار افیم کانٹا لگا کے سوتیری ان کو پتا بھی نہیں چلا اور اب آج بیز تاریک سے ایک نئی خبر اس کے اوپر آ رہی ہے کہ دلی کی جو سرکار ہے آپ گورنمنٹ اس کا جھگڑا ہو گیا اس کی لڑائی ہو گئی دلی کے چیف سیکریٹری کے ساتھ تو اب اس خبر کو بہت زور شورو سے چلایا جا رہا ہے ہر نی اس چینل پر یہ خبر ہے کہیں نہ کہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب یہ خبر اس پی این بی کی خبر کو دبانے کے لیے ہے یا واقعی یہ خبر اس لائق ہے کہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کر دکھایا جائے اگر میں اس آپ والی خبر کو دیکھوں تو آپ کو یہ سننے میں کیسا لگتا ہے مجھ کو ذرا کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ ایک شہر کا چیف منسٹر کوئی ایسا چھوٹا منتری نہیں چھوٹا منسٹر نہیں چیف منسٹر اپنے پچاس الیکٹڈ ایمیل ایز کے ساتھ ایک چیف سیکریٹری کو شہر کے چیف سیکریٹری کو بلاتا ہے پھر اس چیف سیکریٹری کو وہ پچاس ایمیل ایز کے بیچ میں بٹھاتا ہے اور پھر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس کی بٹھائی کرتا ہے آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے اس کو اسولٹ کرتا ہے پھر وہ جو چیف سیکریٹری ہے وہ ان پچاس ایمیل ایز سے بچ کے نگل جاتا ہے وہاں سے پھر اپنے گھر میں پہنچ کے اپنا ٹوٹا وہ چشمہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے مجھ پر اسولٹ ہو گیا مجھ پر اسولٹ ہو گیا تو یہ چیف منسٹر اور چیف سیکریٹری کے بیچ میں ایسی ہاتھا پائی کی لڑائی آپ کو سننے میں کیسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں خبر حضم نہیں ہوتی ہے اور خبریں وہی حضم نہیں ہوتی ہیں جو کی تھوڑی سی سچ سے پرے ہوتی ہیں یا پھر جس میں ایک کی دو اور دو کی دس لگا کے بتائی جاتی ہیں یہ بات ہر دلی میں رہنے والا وہ بندہ جانتا ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا تھا میں گڑگاؤں اور نویڈا دل انسی آر میں رہنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کانگریس اور بی جی پی کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دلی کے عام رہنے والے کی بات کر رہا ہوں ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے بی جی پی کنٹرول کرتی ہے لیفٹیننٹ گورنر کو ال جی کو یہ چیف سیکریٹری کو ال جی دلی میں ال جی کون ہے یہ سب جانتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ ال جی ورڈ بھی سنا تھا کسی دوسری سٹیٹ کے بارے میں پوسٹ ہے ال جی یہ مشہور ہے سب کو معلوم ہے کہ ال جی کیا ہوتا ہے اب جا کے ہمیں پتہ لگا ہے اب جا کے ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ چیف منسٹر کے کام روک سکتا ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو کی مجورٹی سے آئی ہے اور اس کے سارے کام روک سکتا ہے یہ ال جی اتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے تو بھئی چیف منسٹر کا الیکشن کیوں ہوتا ہے پھر تو ال جی کا الیکشن کرا لیا کرو ال جی سے ہی چلوا پورے کا پورا شہ ہے تو بہرحال یہ ہے تو یہ ہم سب جانتے ہیں دلی کے لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بی جے پی کنٹرول کرتی ہے سارے اپنے بیوروکریٹس کو جو کی ان کی سیلری پر ہیں کہ کس طریقے سے سپورٹ نہیں کرنا ہے گورنمنٹ کو جو بھی بی جے پی سے بہار ہے سمجھ لو اس سے دشمنی لینی ہے اور کام نہیں کرنے دینا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں جو کوئی بھی بل آپ لاتی ہے جو کی سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں آگے جا کے سکسیسفل ہوں یا نہ ہو یہ دوسری بات ہے لیکن بلز محولہ کلینک بننے میں کس کا نقصان ہے سکولوں کا اچھا ہونے میں کس کا نقصان ہے اگر دور ٹو دور گورنمنٹ سرویسز مل رہی ہے تو اس میں کس کا نقصان ہے اگر ان بلز کو کوئی پاس نہیں کر رہا ہے اور خوالہ دے رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا رول ہے یہ رول ہے وہ رول ہے تو یہ ان ریکوائرڈ ان نیسیسری بیوروکریسی کی وجہ سے جو کی بلز اچھے ہیں جن سے پبلک کا بھلا ہوتا ان کو بھی روکا جا رہا ہے تو یہ سمجھنا کسی بچے کے لئے بھی بہت آسان ہے کہ بس یہ کام نہ کر دینے والی بات ہے کہ اس سرکار کو کام نہ کرنے دیا جائے اور وہ کہہ رہا ہے صرف پبلک سفر ہو رہی ہے تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ تو کلیر ہے کہ بی جے پی انڈر گراؤنڈ طریقے سے کام نہیں کرنے دے رہی ہے آپ کو اور اس وجہ سے یہ دنیا بھر کی تمام خبریں آتی ہیں کہ یہ لڑائی ہو گئی ہے آپ کے ایمیلیز نے یہ کر دیا وہ کر دیا کبھی کبھار مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے سارے کرمینلز کیا آپ کے ایمیلیز میں ان کو نظر آتے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ خبر یہ پی ان بی کے سکیم کے دوران اتنا زیادہ اچھل رہی ہے تو مجھ کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ایک خبر سے دوسری خبر کو دوایا جا رہا ہے کیونکہ پی ان بی کا جو سکیم ہے وہ اتنا بڑا سکیم ہے دوستو گیارہ ہزار کروڑ کی رقم اتنی بڑی رقم ہے کہ یہ جو موڈی سرکار کوشش ہے کر رہی ہے کہ یہ سبسیڈی کم کر لو یہ سبسیڈی ہٹا دو الپی جی سبسیڈی چھوڑ دو ٹیکس بڑھا دو لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس لگا دو جی ایس ٹی لگا دو تو یہ جتنا پیسہ جٹا رہی ہے ایک ایک آدمی اتنا پیسہ لے کے دیش سے باہر جا رہا ہے اور افکورس یہ صرف ان کا نہیں ہے پتہ نہیں اس میں کتنا کتنا شیئر ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ فیلئر ہے ہمارے جو ارون جیٹلی صاحب ہیں فائننس منسٹر آف دو کنٹری ارون جیٹلی جنہوں نے نا جانے کتنی جیبیں لوٹ لی ان کے انڈر آتے ہیں اس دیش کے سارے سرکاری بینک آج میں نے ان کا بیان سنا کہ what were auditors doing auditors کیا کر رہے تھے اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے آپ کو کیسے پتہ نہیں لگا کہ یہ اتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے گیارہ ہزار کروڑ کا سکیم چار سال سے آپ کی سرکار ہے سرکاری بینکوں میں کیوں سارے سکیم ہو رہے ہیں پرائیوٹ بینک بھی تو ہیں سرکاری بینک سے بڑے بڑے ہیں سکیم تو وہاں پر بھی ہوتے ہوں گے لیکن اتنا بڑا کوئی سکیم نظر میں نہیں آئے یہ سارے کے ساری جو چوری ہو رہی ہے سرکاری بینکوں میں ہو رہی ہے تو پھر آدمی یہ کیوں نہیں سوچے کہ بھائی سرکار کی بھی اس میں ملی بھگت ہے تو کل ملاکے کہیں نہ کہیں کچھ گڑھ بڑ ہے جو کی عام آدمی کے ہت میں نہیں ہے عام آدمی اس سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے عام آدمی کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے دوستو یہ جو دس ہزار کروڑ پندرہ ہزار کروڑ کے جو سکیمز ہو رہے ہیں اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ ارون جیٹلی صاحب جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں یہ ری کیپٹلائزیشن کرتے ہیں سو کیپٹل انفیوز کرتے ہیں ان بینکس میں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ان کو بتا دوں کہ ان سرکاری بینکوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو ان سرکاری بینکوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے سرکار کہتی ہے بھئی سرکاری بینک تو دیش کا ڈھانچا ہے ان کو تو چلتے رہنا چاہیے ان سے قریب آدمی کا فائدہ ہوتا ہے سستے اکاؤنٹ کھلتے ہیں جنن اکاؤنٹ کھلتے ہیں دنیا بھر کی باتیں کر کے ایک بینک کا چلنا چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں سرکاری خزانے سے دوبارہ ہزاروں کروڑ روپے ان بینکوں میں دوبارہ دیتے ہیں ایسی فری میں مطلب ہمارا ٹیکس ہمارا اور آپ کا جو پیسہ ٹیکس دیا ہوا ہے جو کی سرکاری خزانے میں گیا ہے اس پیسے سے ان بینکوں کو دوبارہ بھرا جاتا ہے اور یہ بینک لگ جاتے ہیں پھر سے کسی امبانی، مالیا، نیرب موڈی جیسے لوگوں کو پھر سے لون دینے میں یہ سرکاری بینک وہی سرکاری بینک ہیں جن میں آج بھی آپ پیسے نکالنے پیسے جمع کرنے جاؤ تو آپ کو تو گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے کبھی پیسے نکالنے جاؤ آدھے گھنٹہ لائن میں لگ اس کے بعد پتا لگتا ہے کہ لنچ ہو گیا تو عام آدمی تو یہاں پہ لائن میں ہی کھڑا رہا جاتا ہے اور نیرب موڈی جیسے لوگ دسیوں ہزار کروڑ لے کے غیب ہیں کئی جگہ تو یہ سننے آ رہا ہے کہ اس کے پاس بینک کی یوزر آئی ڈی پاسورٹ تھے وہ ایلو یو خود ہی ایشو کر لیتا تھا اپنے نام پر تو یہ جو اتنے بڑے بڑے سیکیورٹی لائپس ہو رہے ہیں سرکاری بینک میں سرکاری بینک میں کیوں ہو رہے ہیں اور ہم یہ کیوں نہ مانے کہ سرکار کے بہت بڑے بڑے لیڈرز اس میں انوالوڈ نہیں ہیں دوستو پچھلے ایک دو دن سے جو میں نیوز دیکھ رہا ہوں تو ویڈیو بنانے کا پرپس بس یہ تھا کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جب آپ نیوز دیکھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آج کل ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہو گئے ہیں دس میں سے نو چینلز ایسے ہیں جو صرف وہی نیوز چلاتے ہیں جس میں ان کو یا تو پیسہ ملے گا یا پھر پیسہ مل چکا ہے پیڈ میڈیا ہاؤسز ہیں وہ خبر نہیں دکھاتے جو کی دکھانا چاہیے اگر کوئی لڑکی آنکھ مارتی ہے تو اس لڑکی کے بارے میں اتنی نیوز دکھائیں گے جبکہ اسی دن ہماری سینہ کا ایک جوان چہید ہوا تھا اس کے بارے میں کہیں گوئی خبر نہیں تھی تو نیوز دیکھتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس نیوز کا اس خبر کا ویشلیشن انالیسز خود کریں اپنی کونسائز یوز کریں اور جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس پر آنکھ بند کر کر یقین نہ کریں تو پھر یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خودی خبریں ڈھونیں جو کی ہمارے انٹرسٹ کی ہیں جو کی ہم کو جاننا ضروری ہیں خودی ریسرچ کر کے صحیح خبر کا پتہ لگائیں نہ کی بلائنڈلی وشواس کریں جو کچھ بھی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو پھر لائک بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیجئے میں اس طریقے کے اپنے اپینین ویڈیوز بھی بنا دے رہتا ہوں جوابی بابا چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی میرے نیکس ویڈیو میں تو تک بنا خیلی کی شکریہ